تقریر ہو چکی اور یقیناً ہمارے اکابرین کے گفتگو ہی اصل ہوتی ہے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی نوکری اور غلامی کا پرچم دراز کرنے کے لیے ہم لوگ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں ہماری گفتگو کا آج انوان ہے ہماس ٹیراریسٹ یا فریڈم پائٹر یہ برننگ میٹر ہے اور دس سے پندرہ منٹ میں ہمارے گفتگو کمپلیٹ ہو رہی تاریخی بات ہے اور یہ موضوع اس لیے رکھا کہ ساتھ اکٹوبر کو بیس منٹ میں پانچ ہزار روکیٹ داگ دیا ہے صرف بیس منٹ میں ساڑھے چھے ورد اس لیے ہم نے یہ موضوع دیا ہماس ٹیراریسٹ یا فریڈم پائٹر انیس سو چودہ میں پہلی سلیبی جنگ ہوتی ہے فرسٹ وول وار جس کو کہتے ہیں انیس سو اٹھارہ میں کمپلیٹ ہوتی ہے سلطنت عثمانیہ ٹرکی والوں نے جرمن کا ساتھ دیا تھا اور جرمن ہار گیا اس لیے برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں تحلیل کرتی انیس سو بائس نے اسپین میں میٹنگ بیٹھی اور کمال اطا ترک کو اسلامی شکن نو قانون کے ساتھ ٹرکی کا صدر بنا دیا گیا ہے فلسطین کا مالک کون ہے برطانیہ کب انیس سو اٹھارہ کے بعد پہلی سلیبی جنگ کی اینڈن پر وہ حکومت کرتی رہی وہاں کی حکومت دورمنٹ کرتی رہی یہاں تک کہ دوسری سلیبی جنگ یہ شروع ہوتی ہے انیس سو انچالیس سے اور ختم ہوتی ہے انیس سو پیتالیس پر انیس سو پیتالیس پر انیس سو پیتالیس پر اینڈنگ کے وقت اس نے یہ دیکھا کہ فلسطین والے بہت لڑ رہے ہیں کہ نہ ہمیں آزاد کرو ہمیں آزاد کرو ہمیں آزاد کرو چونکہ پہلی سلیبی جنگ کی اینڈنگ پر ٹرکی کا خاتمہ ہو چکا تھا عرب اس وقت پینسٹھ ملکوں سے زیادہ ہے محققی کے مسائلیں جدیدہ مفتی نظام الدین نے اپنے کتاب میں لکھا پینسٹھ سے زیادہ موالے کے اس کے بیچ میں اسرائیل کو پہوست کر گیا اور جبرن کہا کہ یہ ملک ہے سپورٹ کس نے کیا امریکہ والی عرب کے بیچ میں اسرائیل بن گیا جب لڑنے لگے لوگ اور بہت زیادہ قتل و غارت ہونے لگی انیس سو پیتالیس جب دوسری وولڈ وار ختم ہوتی ہے اس نے کیا کیا کس نے لنڈن والے برطانیہ یاد رکھے گا برطانیہ نے ادھر انڈیا کو دو حصوں میں باتا انڈیا اور پاکستان بیچ میں کشمیر کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ دونوں مکمل من کلی الوجوہ نہ تمہارے انڈر میں نہ تمہارے انڈر میں تاکہ اس کی لئے لڑو ایک دوسرے کو مارو ویپن ہم بیچے جائیں اوزار ہم بیچے جائیں ایسی انیس سو پیتالیس میں بلکہ انیس سو سیتالیس میں انڈیا باکستان کیا کشمیر کو بیچ میں رکھا انیس سو اٹالیس میں دو حصوں میں باتا فلسطین کو الگ کیا اسرائیل کو الگ کیا اور یوروشلم جہاں مسجد اقصہ ہے کہا کہ اس کا فیصلہ یوینو میں ہوگا اٹھالیس پرسنٹ فلسطین کو زمین دیا اور چوانیس پرسنٹ اسرائیل کو دیا اور آٹھ پرسنٹ جہاں مسجد اقصہ ہے کہا اس کا حاکم میں رہو گا اور یہ فیصلہ کہا کیا یوینو میں ہوگا یہ فیصلہ کیا کہ حاکم میں رہو گا نہ تمہارا نہ تمہارا دونوں لڑو گے ویپن ہم بیچے اوزار ہم بیچے یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی یہ لڑائی جاری ہے سوال یہ ہے کہ مسجد اقصہ کس کی ہے آزاد دائرت المعارف وکی پیڈیا پر لکھا ہوا ہے اس کے بانی حضرت یاقوب علیہ السلام یاد رکھئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے عرب کا وجود ہوتا ہے اور اسحاق علیہ السلام سے فلسطین وغیرہ مسجد اقصہ وغیرہ مسجد اقصہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاقوب کیونکہ جڑوہ پیدا ہوئے تھے یاقوب کہتے ہیں باق میں پیدا ہونے والے تھے یاقوب علیہ السلام ہی کا لقب ہے اسرائیل انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں جس میں یہودی بیدہ جلے ہیں نصرانی بیدہ جا بنی اسرائیل کا کیا کہنا ہے مسجد اقصہ کے تعلق سے وہ سنے بنی اسرائیل سے یروشلم بلونس تو جیوز مسجد اقصہ ہماری ہے کیونکہ سلمان علیہ السلام نے اور ہمارے انبیاء اکرام نے اس کو بنایا سوارا رکھا اس لئے اس کے مالک ہم ہیں دون آف راک قبط السخرا اس کے پروٹیکٹر ہم ہیں اس لئے یہ ہمارا ہم یہ کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ مسجد حرام سے رب کی بارگاہ میں جو گئے تھے تو براک نے زمین کو چھوڑا جس چھٹان سے اسے دوم آف راک قبط السخرا کا اس لئے وہ زمین ہماری ہے قرآن شریف کے اندر آیا ہے فَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَةُ لِيَسُوْءُ وُجُوْحَوْا وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدِ کَمَا دَخَلُوْا اَوْوَلَ مَرَّةُ ان لوگوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے تیار ہوئے ربِ قدیر نے اہلِ فارس اور روم کو ان پر مسلک کر دیا ہم لوگ وہ ہیں جو تمام نبیوں کے مانتے ہیں اور اللہ کی مسجد کے متولی کافر مشرق یہودی نصرانی ہوئی نہیں سکتے روحِ زمین پر جتنی مسجد ہے وہ ہماری کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور محافظ مسلمان ہوتا ہے بنی اسرائیل کا دوسرا دعویٰ سنیں اس کا دوسرا دعویٰ ہے اَوَرْ اَرْمِي هَيْس تَرَائِدْ دَنِي نَائِدْ تُو کمپلیٹ کمپلیم مسجد احسا کی حفاظت کے لئے ہماری آرمی نے تین رات محنت کی اس لئے مسجد احسا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لَا تَزُولُ قَوْئِ فَتُ مِنْ اُمَّتِ غَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ عَادَا هُمْ فَالْفِیوَا یا رسول اللہ فَالْفِی بَعْتِ الْمَقْدِسِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے اور لڑتی رہے مخالفین اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر پائیں صحابوں نے پوچھا کس کے بارے میں یا رسول اللہ فرمایا مسجد احسا کے بارے میں وہ جماعت لڑتی رہے بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل بولتا ہے ہم لوگ جو فلسطین کے لیے جو دے رہے ہیں جو کر رہے ہیں اسے چپ چاپ مال لینا چاہے یہ کون بولا ہے بنی اسرائیل اسلام کیا بولتا ہے لَوْ لَبْ يَبْقَ مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا يَوْ لَطَوْلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرَ هَذِي الْمَّتِ الدَّجَّارِ قَالْ فِي مَا اَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ صَلَّى قَالْ عَنْتُمْ شَرْقِيَا نَهْرَ الْمُرْدُنِ وَهُمْ غَرَبِجَّةَ حَتَّى يَخْطَبِيَا الْيَوْدِ مِنْ وَرَائِ الشَّجَرْ عَوِ الْحَجَرْ فَيَقُولُوا الشَّجَرْ عَوِ الْحَجَرْ یا مسلم یا عبداللہ اسلام بولتا ہے کہ ایک دن بھی اگر باقی رہ گیا اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کرے گا یہاں تک کہ مسلم لڑتا رہے گا لڑتے لڑتے یہودی کے آخری آدمی جو جھاڑ کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا وہ پتھر کا واہی دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے مسلمان آؤ اس کو مارو لڑتا رہے گا اور دین غالب آئے گا حاصل یہ مسجد اقصہ ہماری ہے اور یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے گا یہ ٹیراریسٹ نہیں جو لوگ ٹیراریسٹ کرتے ہیں I have a question who started the first world war not muslim who started the second world war not muslim who killed six million Jews in holoko not muslim who killed about 20 million of aborigines in australia not muslim who killed more than hundred million indians in north america not muslim who killed more than 50 million in south of america not muslim who sent who killed your bomb of hiroshima and nagasaki not muslim so first of all you will have to define terrorism if an un muslim does something bad he's crying but a muslim commits the same thing he's terrorist so first remove this double stender then come to the point I don't know any terrorist I don't know any group I don't know any usama any ikhwanum muslim hemahara rishkha ose insans se milta joh 28 mahine jjel me rake mar khaake din ki hifazat kata kya imam hamad bin humble terrarist ho saktay hemahara rishkha ose imam se milta jjel me rake zahar pike intikal ker jate mager bhaavut pe ne utart islam ke hifazat kya imam amazam terrarist ho saktay hemahara rishkha us imam se milta joh 12 mahine 12 sas jjel me rake din ki hifazat kata kis ikki jan bhi nai liet kya shams ulay ma san khas terrarist ho saktay saktay hemah us imam ko mante joh jjel me rake logo tuk imam shanty ka pigam deta bhaavut nai kata kya mujadid alfesani terrarist ho saktay hargiz na hem in logo ke man nai wale lekin is wakt president of israeli palat war ka ilan kar dya is lya nipal ke muslim han yad rukye ga hem dwo fight lerni ایک fight naitin yahoo naitin yahoo sifat ansan joh nipal me rha joh merkez and muslok ka dhgabah joh sunniyyat ki mukharifat kata tajus shriya ke intikal ke bhaat hindustan me eka waz uthi tiy sakti tila ahtibar fati ki tira se mersk din naslo tek rehat usk kata mersk khutm ho jata usk ne dalil dhdi ke sb se pahle hindustan ka merkez dhli thah fضel imam khayrabadiy fضel hath khayrabadiy shah waliyullah maddi delavi shah abdul ajiz maddi delavi shah abdul qadir delavi tina loge ke bhaat merkez transfer ho jata hai khayrabadiy fضel imam khayrabadiy fضel khayrabadiy abdul hak khayrabadiy merkez khayrabadiy khayrabadiy fضel rasul maddi abdul miktadir maddi 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 merkez khayrabadiy ho jata beraili shari ala hazrat mufdiy azam tadu shari shari unka intikal ho gya ab merkez beraili naihi hai yadar nipal meek nipal merkez lohana naihi hai us nai awaz uçhaya india us ka dh ya awaz uçhaya que ya merkez lohana naihi listen to me carefully hindustan me mombay daili hidrabad kolkata gulam jilani hazari nai bro tum nai qayas maal farid kia ndil li se shah alihullah mhudi dail abdul aj mhudi dail abdul abdul qadir dail abdul insiclo pdi dya dhe kre nai go is liye merkez transfer ho jaja khairabad se fضel imam khairabadi fضel khairabadi abdul 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 sünniyet ke liye zabt hayat merkez abdul 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 اس لئے ٹرانسفر بریلی شریف ہو گیا کہ جانے سے پہلے انسائکلوپیڈیا نہیں دی مرکز آتا بریلی شریف لیکن غلام جلانی ازری کا دعویٰ ہے کہ مرکز ابھی بھی باقی ختم نہیں ہوا اس لئے کہ دشبال بارہ سو بہتر ہجری چودہ جنٹھارہ سو چھپن اسوی میں امام اس کو محبت پیدا ہوتے ہیں پتچیس سفر کو انتقال سے پہلے امت محمدیہ کو فقیح حنفی کا عظیب انسائکلوپیڈیا فتاوہ رزویہ کی شکل میں دیکھے جاتے گنزل ایمان کی شکل میں دیکھے جاتے الدولت المکیہ کی شکل میں دیکھے جاتے کفل الفقیل فاہیر فی احکام قرطاسد براہن کی شکل میں دیکھے جاتے بدائیوں خیرہ بات دلی سے اس لئے ختم ہو گیا کہ عالم کا انتقال ہوا ساتھ میں علم بھی رو پوش ہو گیا عالی حضرت انتقال کی یہ وہ عالم ہے لیکن فتاوہ رزویہ عالم کا نام نہیں علم کا نام ہے کنزل ایمان عالم کا نام نہیں علم کا نام ہے دولت المکیہ عالم کا نام نہیں علم کا نام ہے عالم کا نام نہیں علم کا نام ہے تمام فیرح کے باطلہ حضرت سے چیلنج ہے مرکت بدلنے کے خواب دیکھ رہے ہو فتاوہ رزویہ کا جواب لائکے بتا دو کنزل ایمان کا جواب لائکے بتا دو اس لیے ہمارا مرکز کل بھی بڑھائیلی تھا آج بھی بڑھائیلی ہے کل بھی بڑھائیلی ہوگا ارے نعرہ لگائیے اُدھر سے بھی اُدھر سے بھی ایک نعرہ کیا بول رہے ہیں حضرات ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا جو تاجو شریعت کو جانتی ہے وہ قاضی القزار فی الہند کی شکل میں جانتی ہے یہ بتائیے تاجو شریعت نے کتنے نکاح فس کروائے امانداری سے ہمارے علماء بولے میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں تاجو شریعت نے کتنے نکاح فس کروائے اس مردود نے دیس مصد سے زیادہ نکاح شوہر کے ہوتے ہوئے ختم درواری ہے جگہ جگہ سے شکائکیں آ رہے ہیں شوہر کے ہوتے ہوئے وہ بھی تسبیح سمدار کے بدلے ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِهِ الْعَظِيمِ میرے بھائی تادو شریع علی رحمہ وردوان اوریجنل قاضی تھے فتاوہ تادو شریعہ اٹھا کے دیکھے عزت نیہ زندہ ہے قائدہ من اللہ جا کے پوچھے کتنے نکاح فس کروائے ہیں بیس ہزار کے بدلے میں شوہر کے ہوتے ہوئے نکاح کو ختم کر دی رہا ہے بازی چاہیے اطفال بنا لیا کوئی بولنے والا نہیں جو بول رہا ہے وہ ٹارگٹ کی زند پر گالیوں کی زند پر اور جو گالیوں سے مفتی شفیق رضا شمسی بڑی اچھی بات بار بار بولتے ہیں طلبے چاچنے والے کی تاریخ نہیں لکھی جاتی ٹکرانے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے گالی سننے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے مارکھانے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے شوہر موجود ہے نکاح کو فس کرو تیرا بیچارہ شو دیپرا کا کیس ہے ابھی شمسل اولیہ کے صاحب زیادے بتا رہے تھے کہ لہان میں بھی ایسائی دی تیس سے زیادہ میں نام بتا سکتا ہوں ایک جرم سے توبہ کیا ہے اٹھارہ جرائم ابھی باقی ہے اس لیے جب تک ان تمام جرائم سے توبہ نہیں کرتا مردود شہادہ رہے گا ہمارا مرکز لہانہ شریف ہے اور لہانہ شریف مرکز عمارت کی بنیاد پر نہیں ہے شیرے نیپال کی بنیاد پر ہے اور شیرے نیپال منحی سے ہوا 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 وہ تو کمہاری کبرستان میں کی دپڑ ہو سکتے ہیں لیکن شیرے نیپال مرکزی شخصیت اس لیے ہے کہ انہوں نے فتاوہ برکات لکھا ہے وہ مسندہ افتا کے عظیم مفتی بھی ہے وہ میدان رسم حق و باطل کے عظیم مناظر ہیں تم مرکز بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو بدلنے کا پلان کر رہے ہو بیٹا کتنے بھی ادارہ شریعہ کھول ڈالو شیرے نیپال کہاں سے لاؤ گا حضور حافظ ملند نے کہا تھا کسی نے کہا حضرت اشرفیہ بہت بڑا اپنا ادارہ ہے مرکز کا اعلان کر دیجئے نا ہندوستان میں حضور حافظ ملند نے جواب دیا تھا اعلان تو کر دوں مرکز کا مگر احمد رضا کہاں سے احمد رضا کہاں سے الحمدللہ اللہ علاقی فتاوہ برکات عالم کا نئی علم کا نام ہے اور مفتیر مطیور احمان صاحب نے ثابت کیا کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے جیسا کہ راجع کی تفسیر مراتی ہے اور سائنس بی اس بات کو پروف کر رہی ہے انسان دوسرے پلینیر سے آیا اور جس پلینیر سے آیا ہے وہ نہیں بتاتا ہے ہم نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس نے آیا پتا چلا انسان جس پلینیر سے آیا ہے اسے جنت کا آجاتا الحمدللہ ہم تمام نپال کے مسلمانوں سے کہیں گے ہمارا مرکز عقیدت اور مرکز علم عقیدت اور علم دونوں کو لگا رہا ہوں دونوں بول رہا ہوں کہیں کوئی لولی پاپ روشٹیٹ اور لیکٹریس دیکھ کے بے خوب نہ آنا دیا 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 مرکز عقیدت بھی اور مرکز علم بھی لونہ شریف ہے فتاوہ برکات اور جو آلہ حضرت نے فتاوہ رضی اللہ لکھا اس کی نشروع شاہر صحیح ترجمانی لونہ شریف سے ہوتی ہے اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہیں آپ پڑھے لکے لوگ نہیں ہیں اگر ہے کوئی جواب تو مفتی مجیب الرحمان کا جواب آگے بتاو تھا ہے کسی کے پاس جواب میں جانتا ہوں جس وجہ میں بن لور میں تقریر کرنے گیا تھا تو پتا چلا کہ یہاں کے بہت بڑے شیخ الحدیث مفتی مجیب الرحمان صاحب جب حیدر آباد خلوت میدان میں پہنچا بحثیت خطیب تو رحمت عالم کمیٹی نے بتایا کہ آج سے دس سال پہلے مقرر خصوصی کے حیثی سے مفتی مجیب الرحمان آئے تھے حدیث میں ان کا کوئی جواب نہیں ملتا بیٹا وہ لہنہ شریف میں رہتے ہیں یہی رہتے ہیں کازی اتوزاد فن نبار ہم حضور زیاء اور مصطفیٰ دامہ زلو علیہ علیہ کو مانتے ہیں اور اگر کم یہ کہو کہ عالم علماء ملک نہیں ہیں تو میرا یہ کہنا ہوگا عزد میں بھی عالم علماء ملک نہیں ہے علمہ صاحب نے کازی اتوزاد فن ہند بنایا جا کے ان سے دلیلے کر گئے اور غلام جلانی اذری حضور مہدیس کبیر کے شاکر کا نام الحمدللہ اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے خلاف فتوہ جائے تب بول حدیث کے خلاف فتوہ جائے تب بول فتاوہ رزویہ کے خلاف فتوہ جائے تب بول اور تو بولیں گا کیا بولتا ہے فتاوہ رزویہ میں غلطی آئے مازاللہ رب العالم اس کا کیا اعتبار کرے کبھی تاجو شدیہ کے تادھی پر مختبو کرنے لگ جاتا ہے مازاللہ رب العالم اس لئے ڈبلی کے خصوصاً اچھا ذات پاک کی بہت بات چلتی نیپال میں شیر نیپال شیخ کا مرکز نہیں ہے غلط ہنڈریڈ پرسن غلط 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 تمام سنی مسلمانوں کا مرکز کیونکہ مجھے یاد ہے دربنگا کی دھرتی پر حضور شیر نیپال علی رحمہ کی موجودگی میں میں نے تقلیر کی تھی اتجاہ ناول مدینہ وقال ان اولا نازر بھی المتقون من کانو وحیسو کانو میرے قریب وہ ہے جو متقلی ہے ہیسو کانو جہاں کا بھی رہنے والا ہو مکہ میں پیدا ہونے والا بھی کافر ہو سکتا ہے لہنہ کے گاؤں کی کنارے پیدا ہونے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے من کانو سید بھی کافر ہو سکتا ہے اور سید بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے ایک منصوری ایک دھنیا ایک کباری بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے من کانو کا تیور بولا ہے یہ حدیث میں آیا جو بھی ہو یاد رکھیں تاہیر گیاوی بھی سید بولتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں جو مسلک کا باغی سید ہے میں ایسے سید کو نہیں مانتا ہوں میں ایسے سید کو مانتا ہوں جو مسلکِ عالی حضرت کو آئیڈیل مانتے ہیں اس لیے امین میاں سراکھوں پر ہے گلزار میاں سراکھوں پر ہے خیاس میاں سراکھوں پر ہے سید عبرار صاحب چوں مانتے ہیں مسلکِ عالی حضرت کے وفادات اس لیے یاد رکھیں یہ شیخوں کا مرکز نہیں تمام مسلمانوں کا مرکز ہے تمام سنی مسلمان کا دگلی کرتا نہیں تولر کا بھی نہیں چمچا کرچول چمچی کا بھی نہیں مسلمان سنی مسلمانوں کا مرکز ہے لوہنا شریف اور کچھ لوگ برادری کی وجہ سے بھی ادھر چلے جاتے ہیں منصوریوں میں مسلح کے آلہ حضرت کا پابند ایک عالم کو جانتا ہوں جسے لوگ مفتی شفیق رضا شمسی کے نام سے یاد کرتے ہیں میں یہ کہوں گا اگر قاضعات کا مسئلہ اتنا ہی ضروری ہو تو ان کی طرف رجوع کریں مسئلہ کے آلہ حضرت کا پابند تو ہے جو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا اپنے اکابر سے پھوچھ کے تو بتائے گا اور من کلی البجوہ یہ اعلان عام ہے جتنے بھی منصوریوں رائنوں انساریوں تمام سنی مسلمانوں کا مرکز لونہ شریف ہے مرکزی شخصیت حضور شہر نیپال ہے اور ان کی ان کی کتابیں فتاوہ برکات یہ آج کل سو سال دو سو سال کے بعد فلا نہیں ہوگی بلکہ فتاوہ برکات قرآن و حدیث کا عقاس ہے اس کو قیامت تک رہنا ہے اس لیے لونہ ہمارا مرکز قیامت تک رہے قیامت تک رہا کردے ہیں